ہلو گائز میں مہرہ حسن آپ سبی کو بہت دل پیار اور دماؤں کے ساتھ السلام علیکم ہلو نمستے آدھا کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہیں میری دعا ہے آپ سب لوگ بہت ٹھیک خوش اور خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک رمضان شریف کے آپ سب لوگوں کو میرے سبسکرائبر کو دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک بات اور آپ سب لوگ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا یاد سے میں بھی آپ سب لوگ کو یاد رکھتی ہوں رمضان شریف سٹارٹ ہو گئے ہیں گائز یہ جو آپ نے میرے پچھلے ولوگ دیکھے ہیں تو وہ شادی کی تیاری تو چلی رہی ہے پر یہ ہے اب شروع ہو گئے ہیں رمضان شریف تو جو دو مہینے کے جو میرے بلوگس ہیں وہ میں بیچ بیچ میں ڈالتی رہوں گی کیا کہ شادی کی تیاری رہی کیسے رہی پر کیوں کہ ابھی رمضان شریف شروع ہو گئے ہیں تو اس کا ویڈیو میں نے بنا کے اپلوڈ کرنا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں فرنس میرا چانل ماہرہ کی سمپل لائف آپ کو دیکھنا کیسا لگتا ہے پلیز اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سائیڈ میں جو بیل کا آئیکن ہے سبسکرائبر کا وہ دبانا بالکل مد بھولیے گا میں کر رہی ہوں فرنس جو ہمارے ممی کے جو سمدھیانے والے ہیں تو ان کے گھر میں افتیاری جانی ہے کیونکہ میری سسٹر کا بردے تھا تو ماہ سے حصہ آیا تھا تو جو حصہ آیا تھا تو جب برطن آتے ہیں سمدھیانے والوں سے تو وہ خالی بھیجنا بالکل ٹھیک نہیں سمجھا جاتا اور اچھا میں نہیں لگتا خالی برطن بھیجنا یا عید جہار ہوں رمضان شریف ہوں یا جو خاص موقع ہوتے ہیں تو وہ اپنوں کے ساتھ خوشیاں باتنے کے ہوتے ہیں اپنوں کے ساتھ مل جل کے کھانے پینے کے ہوتے ہیں لائف میں انسان کو زیادہ سے زیادہ یہی چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہم سے رشتے جڑے ہیں اور ہم جن رشتوں سے جڑے ہیں ان کے ساتھ ہر وقت کو ایک میموریبل بنایا جائے خوشحال بنایا جائے اور اگر چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو اس کو کیسے سالف کر کے لائف میں آگے بڑا جائے بڑا بڑا جائے یہی یہی لائف کا بہت بڑا جو ہے وہ ہوتا ہے جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لائف میں جینا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں سے ڈیل کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن جب آپ اپنی پراملی کے اور اپنے لوگوں کے رشتوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لائف کیسے آسان کی جائے کیسے ہر وقت کے پڑھاؤ کو پارک کرا جائے تو وہ سب سے بڑی تعریف ہوتی ہے تو فرنس یہ چھوارے جو خجور جو ہے میں چھوارے خجور میں بڑا کنفیوز ہو جاتی ہوں تو یہ جو خجور ہیں اس کے میں بیچ میں سے سیٹس نکال کے بٹر اس کے اندر فیل کر دوں گی اور سائیڈ میں میں نے کڑائی ہلکی فلیم پر رکھتی ہے گیس کے میں بنا رہی ہوں چھولے فرائی اور اور میں نے جو خجور ہیں اس میں بٹر فل کرنے بھی ساتھ ساتھ میں لگی ہوں چھولے فرائی بھی میں کر رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ پنیر کے پکوڑے پیاس ہری مرچ کے پکوڑے اور پالک کے اور آلو کے پکوڑے میں بناوں گی جس کے لئے میں نے دیرے دیرے سے یہ چیزیں تیار ریڈی کر لیا ہے اور میں نے سوچا میرا موم تو نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیکن میں سوچا جب میں کری رہی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں اور کچھ باتیں بھی ہو جائیں گی اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا تو فرنج اس میں جو ہے میں نے زیرہ اور باریک کٹی ہوئے پیاس تھوڑا سا ہنگ اور بوائل کیے ہوئے جو چھولے تھے وہ میں نے اس کو اچھے سے بھون کر براؤن کر کر اس میں ڈال دیئے ہیں اور جو تیم مسالے ہوتے ہیں نمک مرچ اور ہل کسی حل دی وہ اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو فرائی کرنے کے بعد اوپر سے گارنیشنگ کے لیے ہرا دھنیا ہری مرچ اور جو باریک کٹی ہوئے پیاس تھوڑی سی میں نے بچا لی تھی وہ بھی اس کے اندر پیل کر دیا ہے تو فرنج اس کڑائی کے شکل پر بلکل مچ جائیے گا کیا کروں اس کے شکل یا دیکھنے میں ہی ایسی ہو گئی ہے میں تو اسے رگڑ رگڑ کے تھک چکی ہوں اگر آپ کی پاس کوئی نقصہ ہو یا کوئی اس کو چمکانے کا کوئی طریقہ ہو تو پلیز میجھے اگرمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے چمچم آ سکتی ہے کافی کڑائی ہیں آکے جا چکی ہیں مگر ان کا ہلیا کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے تو فرنج میں ون بائی ون پنی کے اندر میں نے جو ایک پیلا مسالہ آتا ہے چاٹ مسالہ ٹائپ کا وہ بیچ میں پھل کر دیا ہے اور بیسن کو اس کو گھول کے میں نے پہلے سے رکھ لیا تھا آٹا ہو بیسن ہو اگر آپ اس کو پہلے سے گوند کے بنا کے رکھ لیتے ہیں بھی گو کے رکھ لیتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے اور سوفٹ ہو جاتا ہے اور اچھے بنتے ہیں پکوڑے تو میں نے ون بائی ون یہ پنی کے پکوڑے ڈالنے شروع کر دیا ہے میری اللہ پاک میری ممی کو ایک ایک چیز کا عجر دے میری ممی بھار سے ایک ایک سامان افتیاری کا ہری ملچ سے لگا کے ایک چیز میری ممی لے کر آتی ہے اور ایک ایک چیز کی وہ کٹنگ چاپنگ کر کر دے رہی ہے تو ہی میں بنا پا رہے ہوں جب میں اندر کا سامالتی ہوں تو ممی کٹنگ کا سامال لیتی ہے تو بس کبھی کبھی مجھے بہت احساس بھی ہوتا ہے لیڈیز کو دیکھتے ہوئے ماں کو دیکھتے ہوئے کہ اپنے گھر کو بنانے کے لیے اور اپنی فاملی کو جوڑ کے چلنے کے لیے پاپا کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو آئی رسپیکٹ آل مدر آئی لف آل مدر اللہ پاک سب کی ممیوں کو اور جن کے پاپا ہیں ان کو ہمیشہ سلامت رکھے عمر دراز کرے سب میں پیار ایکہ سلوک دل سے میری دعاہیں بنائے رکھے اور سب جیتے جاگتے رہے خوشحال رہے ہیں اللہ پاک کسی کے بھی گھر میں کوئی بھی دکت پریشانی کوئی بھی جو مشکلیں ہوں اللہ پاک اسے دور کر دے اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کو اللہ پاک اپنی بندگی کرنے کا موقع ضرور دے بندگی کرنا بہت ضروری ہے فرینڈس کیونکہ جب ہم اپنے اوپر والا راضی ہوتا ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کسی بھی حالات سے آپ کو توڑ نہیں سکتی اگر اوپر والا آپ کے ساتھ ہے تو فرینڈس یہ جو ہے سمدھیانے والے جو ہوتے ہیں جو چاہے آپ کے سسرال والے ہوں چاہے آپ کے جو ان لاؤس ہوں ساس ہوں سسر ہوں آپ کی بہنوں کے آپ کی آپ کے فیوچر میں آپ کی شادی ہو آپ کے خود کے ہوں تو کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم پہ بھیجی جائے تو ان لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم اپنے گھر کے لوگوں سے اپنے جو ہماری سسٹر کے جو ان لاؤس ہیں ان لوگوں کے ساتھ عید توہار رمضان بردے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے خوش ہونے کے دن ڈھونڈتے ہیں اور مناتے ہیں جس سے ہمیں ہر دن اور ہر ہر تیہار کا مزہ آنے لگتا ہے کہ ہاں آج ہم کبھی ہم ان کے گھر جا رہے ہیں اپنے جو ہماری ممی کے جو سمدھیانے والے ہیں جو ہمارے بہنوں ہی ہیں اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب ہم سب کے بھی نصیب اللہ پاک بیٹوں کے بھی نصیب بہت اچھے کرنا کیونکہ یہ لائف کا ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کو اوپر والے کو پتا ہوتا ہے اللہ پاک سب کے ساتھ اگر اچھا بہتر نصیب کھول دے تو لائف انسان کی آسان ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزیں سوک دکھ تو سب کی لائف میں چلتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے اپنوں میں آپ کے رشتوں میں اگر مٹھاس ہے اپنا پن ہے اور آپ ازداری ہے تو آپ ہر پڑھاؤ سے پار کر سکتے ہیں تو میرا تو یہ ماننا ہے اپنی طرف سے میری کوشش ہے جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں اور میری ممی کی جو ہے میری ممی کا یہی رہتا ہے کہ میرے جو سمدھی آنے والے ہیں ان کے گھر میں یہ بھی جائے یہ بھی جائے میری ممی بس یہ سوچتی ہے کہ سب لوگ خوش رہے ہیں اور ہمیشہ خوشیوں کے آواز سننے کو ملے ہر وقت میری ممی کی دعا ہے اور ہمیشہ میں اپنی ممی کی کو دیکھتے ہوئے سب کا احساس کرتی ہوں کہ جب میری ممی اتنا کرتی ہے تو سب کی ماں کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے اپنے بچوں کی اچھی لائف کو دیکھنے کا اور اپنے گھر کو خوشحال بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو فرنس یہ جو ہے فروٹ چارٹ ممی نے مسالہ اور یہ سب ڈال دیا ہے سارے سنیکس میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں میں نے ممی سے کہا کہ ممی دودھ کا روحفزے کا شربت بنا لیتے ہیں روزدار پیتے ہیں تو پورے دن پیاس میں اور پیاس لگتی ہے تو یہ بھی اچھا لگے گا تو میں نے بہت پیارا سا ایک جگ نکالا اور اس کے اندر میں نے گاڑا گاڑا دودھ کا شربت بنایا جس میں بنانے کے بعد ممی نے کہا کہ اس میں اس میں کچھ پستے بھی کٹ کیا ماہرہ آپ ڈالی دو تو پھر وہ ڈال دیا فرنس اور مہا ہم لوگوں نے میری چوٹی سسٹر سے کہا کہ روزہ کھلنے والا ہے یا پوراں بھیج دو تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے سب خیریت سے کام ہو گیا نماز کے بعد ہم لوگ دعا میں لگ گئے انشاءاللہ گئے نیکس ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی لیویو آل بائی